تو شائقین کرکٹ تو پرجوش ہے اور کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں تقریباً دو گھنٹے رہ گئے ہیں جس کے بعد میچ کا آغاز ہوگا آج کے میچ میں کیا کچھ ہوگا اور کیا تیاریاں کی گئی ہیں مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں ان سے جانیں گے سب سے پہلے اسلامباد کا روک کریں گے آلی جا ہمارے ساتھ موجود ہیں آلی جا بتائیے گا اسلامباد میں شائقین کرکٹ کتنے پرجوش ہیں کیا تیاریاں کی گئی ہیں جی بلکل دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مارکہ اب سے کچھ ہی دیر بعد سری لنکا کے گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا پاکستان اور انڈیا کیا میچ ہوگا اسلامباد میں بھرپور طریقے سے تیاریاں کی گئی ہیں کرکٹ دیوانے پرجوش ہیں یہاں پر مختلف جگہوں پر سکرینز کا احتمام کیا گیا ہے دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مارکہ اس حوالے سے پرڈکشن کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کوش سبو روان بھی موجود ہیں ہ لیکن اپنی رائے دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بتائیے گا کس پلیئر سے کس سے زیادہ امیدیں ہیں کون جیت رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ہماری سپورٹ اپنے ٹیم کے ساتھ ہے اور بابر آزم سے ہمیں بہت زیادہ امید ہے اور اس کے علاوہ شاہنشاہ ماشاءاللہ آج کل ان کی کافی فارم لگی ہوئے تو امید ہے کہ انشاءاللہ میں جیتیں گے انشاءاللہ آپ کو جی کس سے امیدیں ہیں کس کھلاری سے زیادہ توقعات ہیں باب بابر آزم بابر آزم کو یہ سپورٹ کریں پاکستان یہی کہنا ہے لیکن ایسے میں بارش رنگ میں بھنگ ڈال سکتی ہے لیکن شائقین کو خوشکبری یہ دے دیں کہ اسی فیصد چانسز بارش کے کم ہو چکے ہیں کینڈی میں برتپور طریقے سے میدان سچے گا بابر آزم کا بلہ گھومے گا شاہین کی گین سوئنگ ہوگی یا شاہین شاہ افریدی کلری اڑائے گا یہ دیکھنا باقی ہے اور امید یہی کی جاری ہے کہ پاکستان انشاءاللہ آج کے لیے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے